اسلام علیکم ویوورز ہوفیلی آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ایڈونچرز آف لائف میں تو جی ویوورز آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی کویک اور ایزی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں چکن کورمے کی چکن کورمہ بہت ہی لزیز ڈیش ہے جو کہ ہم اپنے گھروں میں عمومی طور پر ہر موقع پہ تیار کر لیتے ہیں کوئی بھی گھر میں ایونٹ ہو بچے بڑے سب ہی بہت چوک سے کھاتے ہیں میری ہر ریسیپی بہت ہی ایزی اور پک ہوتی ہے اور تمام وہ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں جو ہمارے گھروں میں موجود ہوتی ہیں تو جی ویورز آج ہم جو چکن کورمے کے لیے چیزیں استعمال کرنے والے ہیں وہ ہے ایک کلو چکن یعنی مرگی کا گوشت اس کو ہم نے دو ٹیبل سپون لیمن کا جوس لگا دیا ہے کچھ لوگ سٹکے کا استعمال بھی کرتے ہیں اگر آپ وہ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں ہاف کپ ہم نے آئل کا لیا ہے ہاف کپ دہی کا لیا ہے اور ہاف پیالی ہم نے دی ہے فرائیڈ آنین کی ٹو اینڈ ہاف ٹی سپون لیسن ادھڑک کا پیسٹ ہے چار میڈیم سائز کے ٹیماتر ہیں دو سے تین کٹی وی ہی سبز مرچے ہیں آپ اس کو پٹ بھی سکتے ہیں بلینڈ کر کے ٹیماتر اور سبز مرچوں کو ان کا پیسٹ بھی بنا سکتے ہیں ون اینڈ ہاف ٹی سپون زیرہ ہاف ٹی سپون حلدی کا پیس پاودر اور ون ٹی سپون سرخ میرچ ون اینڈ ہاف ٹی سپون سوکا دنیا خوشک پیسا ہوا اور ون ٹیبل سپون بھر کر اس کا کورما مسالہ اور ہاف ٹی سپون ہم لیں گے تندوری میرچ یا کشمیری میرچ یہ تھوڑا سا کلر اچھا ہنڈیا کو دے دیتی ہے اور جی ہم نے لیا ہے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ون اینڈ ہاف ٹی سپون نمک اور دو سے تین چھوٹی سبزی علاچی ایک بڑی علاچی ایک بادیان کا پھول اور ایک ٹکرا دارچینی کا ٹھیک ہے دارچینی آپ نے ایک میڈیم سائز کا ٹکرا لے لینا ہے اب ہم ایک پوٹ میں برتن میں ہم ڈالیں گے جو ہم نے ہاف کپ لیا تھا آئل اس میں ہم ڈال دیں گے ثابت گرم مسالہ اور ادرک لیسن کا پیسٹ ادرک لیسن کا پیسٹ جب ہم ڈالیں گے اس کو ہم نے میڈیم فلیم پر اچھے سے بون لینا ہے لائٹ گولڈن براؤن ہونے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے جو ہمارے پاس کٹے ہوئے ٹماتر اور سبز مرچیں تھیں ٹماتر اور سبز مرچوں کو تین سے چار منٹ لیسن ادرک کے پیسٹ میں گھوما کر ہم اس میں ڈالیں گے چکن چکن کو جب ہم اس میں بھونیں گے تو چکن کا کلر آہستہ آہستہ چینج ہونا شروع ہو جائے گا بھنائی کے ساتھ ساتھ بھنائی کو آپ اچھے سے کریں اور جو دوسرے مسالہ جات ہیں اس کو ہم ایک سائیڈ پر ساری دہی میں مکس کر لیں گے دہی میں مکس کرنے سے مسالہ جات اچھی طرح مکس ہو جاتی ہیں اور جب ہم ہنڈیاں میں ڈالتے ہیں وہ یوگرٹ تو وہ جب مکس ہوتا ہے تو سب کا ٹیسٹ ایک جیسا ایک ہی مکسنگ میں وہ ساری چیزیں مکس ہو جاتی ہیں جب ہم الادہ الادہ سارے پاودر جو ہیں وہ ڈالتے ہیں مسالہ جات کے پھر ہم اتنا زیادہ چمچ کو یوز کرتے ہیں تو اس طرح ہمارے جو چکن کے پیسیز ہیں جو بوٹیاں ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں اور ہنڈیا کی وہ خوبصورتی نہیں آتی تو آپ ایسا کریں کہ بہت اچھی طرح جو دہی ہے اس میں آپ مکس کر لیں سارے جو مسالہ جات ہیں اچھی طرح اس کو بلینڈ کر لیں چمچ کے ساتھ اور وہ کھانے میں ہنڈیا میں شامل کر لیں سارے جو مسالہ جات ہیں وہ بہت اچھے سے مکس ہو جاتے ہیں اب ہمارے پاس جو ایک ہاف پیالی تھی فرائیڈ آنین کی ہم اس کو بھی چھڑکا دیں گے اچھی طرح سے بلکل ایک جگہ پہ کوئی بھی چیز نہیں ڈالنی چاہیے کوئی بھی چیز اگر آپ نے ڈالنی ہے ہنڈیا میں تو اس کو سپریڈ کر کے پھلا کے ڈالنا چاہیے تاکہ آپ کو ہنڈیا میں چمچ چھلاتے وقت بہت زیادہ چیزوں کو اوپر نیچے اور مکسنگ نہ کرنی پڑے تو جی ہم نے اب اس کو تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے ہم نے اس کو دم پہ رکھ دیا اچھے سے بھون کے اب اس کی لک دیکھیں بہت خوبصورت آئی ہے اس کو اب ہم ڈی شوٹ کریں گے ڈی شوٹ کرنے کے بعد اب ہم نے اس کی گارنیشنگ کرنی ہے سبز میرچ اور سبز دھنیے سے اور جو گرم مسالہ ہے وہ تھوڑا سا ہم اوپر چھڑکا دیں گے اس سے بہت ہی اچھی لوگ آتی ہے اچھے برطن سافترے یوز کیا کریں کھانے کو پیش کرنے کے لیے پریزنٹیشن کا چونہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے یہ بہت ہی ایزی کوئک اور مجددار ریسیپی ہے آپ سب نے اس کو ضرور ٹائے کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ یہ ریسیپی کیسی لگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کرنا ہے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی یہ ایزی کوئک اور ٹیسٹی ریسیپی کو فالو کر سکیں تھینک یو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ